اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل پروگرامنگ وید حسن آج کا ہمارا ٹاپک ہے انکلوڈ اینڈ ریکوائیڈ سٹیٹمنٹ ان پی ایچ پی تو بیسیکلی اس ٹاپک کو لانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ جو جو ہم فردر پی ایچ پی میں ہم نے اب کررڈ اپریشنز کر لی ہیں بیسیک چیزیں دیکھ لی ہیں تو جو جو ہم اس کو ایڈوانس کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو ان سٹیٹمنٹ کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہلفل ہوں گی تو انکلوڈ اینڈ ریکوائیڈ سٹیٹمنٹ بیسیکلی یہ دو سٹیٹمنٹ ہیں یہ جو پی ایچ پی کے اندر ہم یوز کرتے ہیں انکلوڈ اینڈ ریکوائیڈ انکلوڈ جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے انکلوڈ کس چیز کو انکلوڈ کرانا تو پی ایچ پی کیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انکلوڈ کو جو اور ہمرے پاس ہے فار ایج پس دو پیجز ہیں فی ای ای این ڈ پیج بی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیج بی میں ڈیٹا ہم واپے پیج a میں انکلوڈ کروائیں تو سمپل ہم انکلوڈ کو یوز کر کر وہاں پہ ہم اس کو انکلوڈ کروا سکتے ہیں اسی طرح اقوائیڈ کو بھی ہم جو کر کے بھی ہم اس کو کروا سکتے ہیں چھوٹا سا دفرنس ہے دونوں میں دفرنس وہ یہ ہے کہ فار ایجم پل گا تو انکلوڈ کی کیس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزمپل ہمارے پاس دو فائلز ہیں پی ایچ پی کی یہ فائل اے اور فائل بی تو ہم چاہتے ہی ہے کہ جو فائل بی میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ فائل اے میں daher ہو تو ہم سمبل کیا کریں گے کہ ہم اس کو انکلوڈ کروائیں گے تو اگر وہ اس کو ڈیٹا ملے گا تو ٹھیک ہے نہیں ملے گا لیکن ہمارے پاس جو وہ کوڈ ہے وہ اسی طرح چلاتہ رہے گا وہ ہممارے پاس وہ کوئی ایرر نئی ٹھیک ہے مطلب اس کو وہ سٹک نہیں کرے گا جگہ وہ اسی طرح کو انکلوڈ بھی اگر یوز کریں گے تو وہ اسی طرح ہمارے پاس چلتا رہے گا لیکن ریکوائر یہ کیس میں کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس وہ فائل نہیں ہوگی تو وہ اس کو وہاں پہ ہمارے پاس فیٹل ایرر جو ہے نا ہم ہمیں شو کروا دے گا تو وہاں پہ ہمارا وہ رک جائے گا اگے پروسیس نہیں کرے گا تو بیسیکل یہ چھوٹا سا ڈیفرنس ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چھوٹا سا اہ ادھر میں بھی آپ سامنے دو فائلز بناتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ورک کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت اچھ ہو جائے گی اب جاتے ہیں فائلز پہ آہ میں جاتا ہوں ادھر ایسٹی ڈاکس پہ زہم کے اندر جا کے ایسٹی ڈاکس کے اندر جا کے یہاں پہ میں کوئی فورٹر بنا لیتا ہوں آہ انکلوڈ نام سے میں فورٹر بنا لیتا ہوں انکلوڈ تو اس کے اندر ہم فائلز بنا لیتے ہیں میں سبلائن ٹیکس ایڈیٹر اوپن کرتا ہوں موسیمممممممممممم ایسٹ ا��ٹر کو اوپن کیا ہے میں نے تو یہاں پہ میں سیمپل اس کو آہ ایک نئی فائل بناتا ہوں فائل نیو فائل تو یہاہ اس کو میں سیوڈر کرتا ہوں اس کے اندر جا میں نے فورٹر بنیا۔ زامب ہے اش ڈاکز کے اندر زامب کے اندر جا کہ ہم نے انکلیوٹ کے نام سے بنایا ہے انکلیوٹ تو یہاں پہ میں اس کا سمپل لے دیتا ہوں نام اس کا اے اے ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے ایک اور ہم اس طرح فائل بناتے ہیں نیو فائل اس کو ہم سیف کرتے ہیں اسی طرح بی ڈاٹ پی ایس پی تو ہمارے پاس یہ بیسیکل دو فائلز ہیں تو یہاں پہ ہم بیسیک ایس ٹی ایمیل کا کچھ لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ہم سمپل اس طرح کرتے ہیں کہ ہم فائل بی کے اندر کچھ ہم پی ایچ پی کا چھوٹا سکرپ لکھتے ہیں ہم یہاں پہ کچھ ویریبل لے دیتے ہیں ویریبل اے میں ہم سٹور کروا دیتے ہیں نیو کچھ بھی کروا سکتے ہیں نیو صرف آپ کے اندرسٹریننگ کے لیے ہم یہاں پہ بی میں سٹور کروا دیتے ہیں لیٹسٹ لیٹسٹ ہم نے دو اس میں سٹنگ جو اندرسٹریننگ کروا دی ہیں تو ہم یہاں پہ جاتے ہیں ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہم سکرپٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم سمپل کیا کرتے ہیں اس کو انکلوڈ کرواتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم میں پاس وہ ویریبلز ہیں وہ ہم یہاں پہ شو کروائیں تو ہم یہاں پہ سمپل کیا کرتے ہیں کہ ایک کو سب سے پہلے ایک اس سے پہلے انکلوڈ ہم پہلے انکلوڈ کو جوز کر رہے ہیں انکلوڈ کرو بی ڈاٹ پی ایس پی کو یہاں ہم نے کر دیا ہے انکلوڈ ہم کیا کرتے ہیں نیچے ایک کو ہم کہتے ہیں دیس ایس اب نیو وہاں پہ ہم نے لیا تھا دس ایس نیو بک اینڈ آہ 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 ہے کہ ہمارے پاس یہ کس طرح ور کرتے ہیں ہم جاتے ہیں براؤزر پہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں لوکل ہوسٹ ہم دیکھنا کیا لیے تھا انکلوٹ انکلوٹ کریں ڈاٹ پی ایس پی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا آگا ہے this is new book and this is a latest book یہ جو ہمارے پاس latest اور new آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس وہاں سے آ رہے ہیں یہ اب کس کی case میں آ رہے ہیں ہمارے پاس انکلوٹ کی case میں آ رہے ہیں اب فار اگزمپل ہم پہلے ریکوائیڈ کو کرتے ہیں تو پھر دونوں میں ڈیفرنس دیکھتے ہیں اب ہم یہاں پہ simple use کرتے ہیں ریکوائیڈ انکلوٹ کی جگہ کی ہوئی جو آئی آر ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ ریکوائیڈ کو کنٹرول ایس کی ہے پھر ہم جاتے ہیں پھر اس کو چلاتے ہیں تو دیکھیں اسی طرح یہ ہمارے پاس آگا ہے new and latest اب آپ کہیں گے دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے اب میں آپ کو ڈیفرنس کا یہاں پہ بھی کلیر کرتا ہوں اب کیا ہے کہ for example ہم یہاں پہ include use کرتے ہیں پہلا کو include پہ include اور یہاں پہ ہم لیتے ہیں c.php c.php جو ہمارے پاس فائل exist ہی نہیں کرتی کنٹرول ایس آپ نے save کیا تو یہ دیکھیں اس نے اوپر error تو دیئے ہے error دینے کے بعد لیکن اس نے نیچے جو ہمارے پاس equal line ہے اس کو بھی اس script کو بھی execute کیا اب کیا اس نے execute کی ہے this is book and this is a book اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہم نے جہاں پہ dollar a لیا تھا اس نے اب یہاں پہ error تو شو کروایا ہے لیکن اس نے اس specific line جو block ہے اس کو execute بھی کیا ہے اس کو روکر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اسی کو ہم یہاں پہ ہم لگاتے ہیں required اب required میں نے use کیا ہے c control s کرتے ہیں میں یہاں پہ جاتا ہوں refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو پہلے statement آ رہی تھی وہ ہمارے پاس نہیں آ رہا this is a کیوں نہیں آ رہی اب ہوتا ہے کیا ہے اب یہ ہی اس پہ main difference ہے کہ include کی case میں اگر اس کو وہ file ملے گی تو نہیں ملے گی تو وہ error دے گا لیکن error کے ساتھ جو ہمارے پاس وہ line of code کو execute کر دے گا مطلعہ وہاں پہ اس کو stuck نہیں کرے گا required کے case میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو وہاں پہ وہ specific file نہیں ملی تو وہ specific جو ہمارے پاس line of code ہے اس کو execute نہیں کرے گا یہاں پہ وہ stuck ہو جائے گا تو یہ تھا basic ایک چھوٹا سا difference امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگا یہ اتنا مشکل نہیں تھا لیکن یہ سمجھانا بہت ضروری تھا کیونکہ ہمارے جو next videos آئیں گی انہیں میں اس کا use کروں گا تو اس میں تاکہ یہ چھوٹی سی videos لی بنائی ہے تاکہ یہ آپ کو اس کا concept clear ہو جائے تو آپ نے مجھے ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کا یہ concept clear ہوا ہے یا نہیں باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو انشاءاللہ میں اسی طرح کی آپ کے پاس پوری series لاؤں گا اب میں next job میرے پاس جو میرا in future plan ہے وہ یہ plan ہے کہ میں apis پہ کام دکھا ہوں آپ کو apis ہم کس طرح کرتے ہیں اور apis کے بعد ہم کوئی ایک framework پہ کر لیں گے کوڑلنگ writer پہ کر لیں گے یا لارا well پہ کر لیں گے لیکن یہ جو میرا زیادہ most probably میرا chances ہیں وہ لارا well پہ آپ کو series لے کے ہوں گا تو کیونکہ ہم basic seeking ہے تو basic کے بعد ہم advance پہ جائیں گے تو لارا well کے اندر ہمیں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی اگر ہمیں یہ والے concept clear ہوں گے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ